اسلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو مار جنرل تو کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی آج آپ کے لئے رکھا ہی ہوں چکن سٹیک کی بہت ہی مزیدار چی ریسیپی بہت یونیک اور بہت بہت زیادہ کھٹی میٹھے اور چکپٹی ریسیپی ہے تو اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کریے گا میں نے چکن کو مرینیٹ کر کے تین سے چار گھنٹے کے لئے رکھ دیا تھا فریج میں اور مرینیشن کے لئے کیا کچھ تھا میں بتا دیتیم نمک کالی میرچ لال میرچ دکلوسن کا پاودر اور چلی ساس سایا ساس سرکا املی کا پیسٹ بھی اس میں ایڈ کیا تھا ہم نے جو املی کا پرل پوت ہے اور اس کے علاوہ جی میں نے اس میں ایڈ کیا تھا جی لیمن بس یہی چیزیں ایڈ کر کے میں نے اس کو مرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور تین سے چار گھنٹے کے بعد جب میں نے اس کو جی بلکل ہلکا سا آئل پین پر لگا کے چکن کے پیسز اس کے اوپر رکھ دیا تھے آئل گرم ہو چکا تھا اور بس ہم نے اس کو اچھے طریقے سے آپ کو کرنا ساتھ میں نے یہ دیکھے جی بند کو بھی کٹ کر لیا گاجے کچھ اس طریقے سے کٹ کر لیا اور جی میں نے جیسے فرائز کٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے پٹاٹو کٹ کر لیا تھے اور ساتھ یہ دیکھے جی املی کا پل پی تھا جو کہ ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا اور آگے جا کے جب ساس بنائیں گے تب اس میں بھی ایڈ کریں گے ہم فرائز کو کر لیتے ہیں جی بلکل جیسے سافٹ ہو جاتی ہے نا ویسی ہم نے نہیں فرائے کرنی اس کو مطلب کہ 70 یا 80% تک کٹ کرنا ہے مطلب ہلکی کچھ رہنی چاہیے یہ اور یہ دیکھیں ذرا بس دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے اس کو پکانا ہے اور نکال لیں گی یہاں پہ اس کا پانی اچھے طریقے سے ڈرائے ہو چکا تھا بٹ پھر بھی میں نے اس کو بہت بہت زیادہ پکایا تھا بلکل ہلکی سی آنچ پہ اور یہ دیکھیں اس کے سائٹ بس چینز کرتے جانا ہے اور اس کے خوشبو بہت زیادہ اچھی آرہی تھی اس کے علاوہ کوئی بھی سپائسیز میں مطلب کہ ایکسٹر کے ایڈ نہیں تھے کہ یہ جسٹ نمک میرس جو میں نے چیزیں آپ کو بتائیں بس اس میں لیمن لازمی ایڈ کریے گا چلی ساس ساس اور سرکا خیر یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ جب سٹیک نیکس ٹائم بناوں گی کمپلیٹ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بس ہمارے چکن کے پیسز ریڈی ہو چکے تھے اور ان کو میں نے نکال لیا تھا جی الگ سے ایک پلیٹ میں اور اس کے بعد جس میں ہم نے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ والا مسائلہ ہم ڈال دیں گے جی اسی پین میں جس میں ہم نے چکن کیا تھا جی کوک اچھے طریقے سے اور اس کو تھوڑا سا بس ہلکا سا ہم نے اس کو کوک کرنا زیادہ نہیں کرنا مطلب کیا ورگوک نہیں کرنا کہ یہ جل نہ جائے اور اس کے بعد چلیں نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں اور اس میں میں نے اب کیچپ ایڈ کی بس ایک منٹ کے لیے ہم نے اس کو پکایا تھا اس کے بعد اس میں کیچپ ایڈ کر دینی ہے اور ایملی کا جو پلپ پڑا وہ تھوڑا سا آئڈ کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا اس میں پانی بھی آئڈ ہوگا پانی ایڈ ہونے کے بعد اس کو ہم پکائیں گے تاکہ اس کی سوس اچھے طریقے سے ریڈی ہو جائے اور آگے چل کے میں بتاؤں گی کرنا کیا یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا اور اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیں گے بلکل ہلکی آنچ پہ زیادہ آنچ تیز رکھی تو یہ بلکل ٹرائے ہو جائے گا اور یہ سوس بہت 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 زیادہ مزے کی بنتی ہے اس کو ضرور ٹرائے کریے گا ہماری سوس تقریباً ریڈی ہو چکی ہے اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے جی ویجیبلز جو کہ ہم نے کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی گاجریں اور بند کو بھی ایک سائٹ پہ میں نے ایڈ کر دی تھی اور ایک سائٹ پہ میں ایڈ کر دوں گی فرائز جو کہ ہم نے ہاف کو کر کے رکھی ہوئی تھی اور ان کو کریں گے ہم اچھے طریقے سے میکس اور میکس کر کے دو سے تیر منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے اور جو ہم نے چکن کے پیسز ریڈی کیا ہوئے تھے وہ ایک پلیٹ میں ہم رکھیں گے اور اس کے اوپر جو ہم نے ساس ریڈی کی ہوئی تھی وہ ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے اگر آپ کو زیادہ ساس اچھی لگتی ہے تو آپ ساس زیادہ بھی بنا سکتے ہیں پانی ایڈ کر کے اس میں کون فلار ایڈ کر سکتے ہیں اور جی ہمارا چکن سٹیک بہت ہی مزیدار ویسٹیبل کے ساتھ اور اگر ویسٹیبل میں کچھ اور بھی آپ ایڈ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ بہت 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 زیادہ مزے کا بنتا ہے اس کو ضرور شرائی کریئے کہ وائٹ ساس والا بھی سیک آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گی اور ایک سائٹ پہ رکھیں گے ہم ویسٹیبل جو کہ ہم نے اچھے طریقے سے کوک کر لیا تھی ساپٹ کر لیا تھی اور ایک سائٹ پہ فرائز اگر آپ کو فرائز ساس میں نہیں پکا کے مطلب کے پسند تو آپ ان کو جسٹ فرائی کر کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور فائنل لک چیک کریں بہت ہی مزے کا بنا تھا یہ ضرور شرائی کریے گا اور ملیں گے انشاءاللہ جی نیکسٹ ویڈیو میں خیال رکھے گا اللہ حافظ